السلام علیکم بیوٹیفل پیپل کیا بولتی پبلک تو بھائی چل کے شکر ہے بیک ٹو بیک شروع ہو گیا خیر آم کارا ہے نظریہ نادر آم بھائی نظریہ نادر بھائی یہ کیا سین ہو گیا بھائی ہم نے پاکستان سننا خیر آم اپنے پونٹ او بیوز رکھے گا نظریہ نادر کے اندر آم میرے خیال سے مجورٹی وہی پونٹ او بیوز ہوں گے جو اس کے پہلے تھے آم لیکن ہا سٹار سٹار کرتے ہیں رکوڈنگو چیک کرتے ہیں کیا لیکن رہا ہے نادر جن کے بسری نادر ہے نکلی نادر ہے یا وہ آپ لوگو دے ہیں یا ہی پوپ کے لوگو کی جانے کے دارے ہیں خیر پانچ منٹ بارہ سیکنڈ کا سٹار کرتے ہیں رکوڈنگو چیک کرتے ہیں اس لب حقیقت کا بادل بتا رہا میری ماں سے دشمن تک کو میٹھا لگے کھارا میری ماں سے دشمن تک کو میٹھا رہا ہے جس نے کامیابی بالی جو جیتا لگے ہارا انہیں کھائی وہی دور لگے دھول مٹی انہیں نور لگے ماں باپ مزبی موت رہے ناں مہرم بچے دھوک چکیں تاں وائف ہیں انہیں ہور لگے زانی بیوی کا روپ لگے اللہ تاں دولہ میں رہا ہے دولہ آجا یہ جگہ مہر سی ہے یا اندروون شہر ہی ہوگا شاید دہ اور شاید زیادہ تمہیں لگا زادہ ایک ہوا کی یا پشاہوٹ وائف اور ایک تاں وائف ہیں انہیں ہور لگے زانی بیوی کا روپ لگے کی گئے انہیں ہور لگے زانی بیوی کا روپ لگے اللہ تک پہنچ ان کی پر ستارے پوجھ رہے تب ہی دنیا سے کٹ کے رہو میرے کو یہ بات عظم نہیں ہوئی یہ کیا بات اسے کیا تو وائفے انہیں ہور لگے زانی بیوی کا روپ لگے تو وائفے ان کو ہور لگے پرسٹیٹوشن ان کو پسندہ بہتا تھا اور زانی بیوی کا روپ لگے زانی بیوی اگر یہ گانوں کے ساتھ سے کہہ رہا ہے تو وائفوں کے ساتھ سے تو کرنی ہے نا بھائی کیا کریں ان کو مار توڑے دیں گے تو اب کئی لوگا ہے بھائی عشق پہ بولتے ہیں تو وائفوں پہ مہتو جدی ہیں میں کیا کر رہے روپ لگے اللہ تک پہنچ ان کی پر ستارے پوجھ رہے تب ہی دنیا سے کٹ کے رہو سب کے طریقوں سے بچ کے خوش میں اس چھوٹے سے گھر میں یہ پوچھے کرائے کا اپنا نے کم میں سب یہ رہتے سارے گھر میں لوگ کیا کہیں گے ان کا مذہب یہ مجھے کیسے سمجھیں گے مٹی کے مٹھ کے حسد ازازیل کی سمجھ جو نہیں سکتے جو سچ دے سمجھ نہیں سکے فرشتوں کے جو دارو جسم ان کا حصوں میں آنکھے برے کفر فری بھی کسٹوں سے سبک یہ ڈھو اے میں نے بھی نیٹریس لے لیا بھائی سارے اومر دوستوں کے کھاتا رہوں بیڑھ گے اے میں لوگ پتہ نہیں کیا کہیں دیکھ رہے ہیں میں اب کل ہوں نہ ہوں دیکھ رہوں بہت بھی بہت دیا اے میں کیا بھولوں میں مجھے میری چھٹی ہس بولے یہ بولے شہر کی آبادی کفر دجل جھوٹ میں رہنے کی آدھی عورتوں میں بھوک انا مردوں والی چاند میں عورتوں میں بھوک انا مردوں والی یار ایچھے سپورڈ کے اتنی دیر تک تو میں نے جو چینکے کو سلسل سن رہے ہوں میں اس میں کچھ اضافہ نہیں ہے ایچھے سپورڈ کے وہ یہی بول ہے یار چینکے بس یہی بولتا ہے کہ اس کی جو بھوک ہے جو اس نے خود بنائی ہوئی ہے جو اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے نظری سے جو قرآن کے اندر لکھا ہوئے وہ جو چیزیں ہیں جس میں ایول کو ہمیشہ وہ نیچے دکھاتا ہے اور اینجل کو مطبع یہ ہے کہ یار نیگٹیو اس کے لئے بری چیز ہے اور پوزیٹیو کو بڑھا ہوئے یہ اتنا ہی ہے باقی اور سمجھ ابھی فیلال تو وہ ہی ہے میں سورج کی آگ لگا دی بیٹیاں پرورش میں ایسی ماں کے جو سمجھا نہیں سکی کیا کامیابی نظر مردوں کی جھکے نظر آبی کمانہ ضروری بھار میں گئی شادی ملے گی ازادی تو کپڑے اس کو دیکھیں مجھے اپنا دوست کی بھی یادہ رہو وہ بھی ہے سیر آبی کمانہ ضروری بھار میں گئی شادی ملے گی ازادی تو کپڑے اتار غیر مردوں کو دے شوہر گو خمار بیٹے یار یہ اس طرح کے گانے ریلیٹیو بہت ہو جاتے ہیں سپیشلی یوٹ کے اندر کیا ہے ہمارے یوٹیوب کے پر یا تو وہ لوگ سوڑے ہیں جو ڈکی بھائی اور ان کو دیکھتے ہیں اچھی بات بھائی کوٹ بھائی بہت ہی بدیا بھائی تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ یہ وہ لڑکی ہیں جو یہ گانہ سنکے آپ یہ بات کریں کہ شادی چودیاں یہ ساری اوپر ڈکی گئے اور اس کے لوگ دیکھیں گے کوئی بات نہیں ہے بڑی لیکن تم منافق مادر مادر تو تمہیں نا ایسے لگے گا کہ بہت زیادہ ریلیٹیو بلو رہا ہے کہ شادی نہیں ہوتی اس کو پیسہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اس کی نظریہ بتا رہا ہے کہ ماں باپ نہیں اسے شروعات میں بہت دیا تھا کہ ماں باپ بھی ہمارا گنج لے کر آتے ہیں یہ نسل دا نسل چل رہا ہے بولا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا 99% پاکستان کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے اس لیے تو ہمارا پاکستان مل دنیا یہ اندر نام کمارا ہے بھائی بہت ہوتیہ کام کر رہے ہیں یہ ازادی تو کپڑے اتار گئر مردوں کو دے شہر کا خمار بیٹے باپ کو بھی گھر گاڑی کا بخار دفع کر ایمان تو حیثیت صدھار کھا گیا زمیر مردوں کا کف پار زمین میری لاش کی طرح بدبودار سرے ہسپتال یہ تجارت دکان قوانین و قواعد کے رشوت خورا چپ کرواتا نہیں خس یا زمیر کو چاکوں دائم پرو فلوز ساس اتھرے فلو ہونے برے ذنونی ہے بھائی یہ جس پیور سمجھ آرہی ہے رکسی میں یہ سامنے سب ٹائٹر لا بھی ہو تو پھر بے میں سوئے جاؤں زمین میری لاش کی طرح بدبودار سرے ہسپتال یہ تجارت دکان قوانین و قواعد کے رشوت خورا چپ کرواتا نہیں خس یا زمیر کو چاکوں پہ چاکے جھوٹ پہ چھرا خوب رہا ہوں لاکھوں کے چھاتے بے ماروں میں ڈاکے گانوں میں لاکے سچ اکل کھول رہا ہوں باتوں پہ باتیں دماغوں پہ ڈالے لاشوں کے نارے مذہب ان پہ دھوپ رہا ہوں جس کو جو کرنا ہے کرے مرے میری طرف سے کہ میں تو بس یہاں بول رہا ہوں کیا بندوق رکھی میں نے سر پہ تیرے یا آ گیا کیا میں گل میں تیرے جو میں بول رہا ہوں سچی تو بول رہا ہوں کہ تیرے دل کو حوض بھر بھر کے دیرہ دماغ کو گندہ سو میسے ہوا ہی بات ہے کہ پہلے اس نے کلچر کے اوپر سیٹ اپ کیا سیکنڈی ہاں میرے خیال سے جو اس پہ بلیم لگاتے ہیں جتنے بھی نیگٹیو اس کے اوپر سارا وہ بہار کے وہ نکال رہا ہے اپنے اندر جو رہ گیا ہو ہے کہ میں کسی کو سب دستی نہیں کر رہا میں یہ سب اپنی پہنچ اپنا میسیج رہا تب پوچانے کو چیز کا رہا ہوں اور یہ نہیں کہہ رہا ہے سب دستی کرو یہیں کرو فلانے دھرو یہ میں بتا بھی کیوں رہا ہوں سمجھتے سب بھی آرے رکھی میں نے سر پہ تیرے یا آ گیا کیا میں گھر میں تیرے جو میں بول رہا ہوں سچی تو بول رہا ہوں کہ تیرے دل کو حوض بھر بھر کے دیرہ دماغ کو گندہ کر کے بھر تے جیویانا مائوسی انیسی چر سے دیرے تو جو جو زندہ دکھائی دے مر کے رہتے پسندیدہ کیڑیا گھر کے تیرے لکھاری کلاکاری جو ٹائم ہو گیا ناکھول کاٹ لو لڑکی ہو پرو لائی میں سیریس کیوں ہوں یار میں اتنا کیوں پیشن مجھے اچھا لگ رہا ہے میں چین کے جو چین کے کرتا ہے وہ پریکٹیکلی طور پر تو میں کرتا بھی نہیں ایک تو چیزوں کو چھوڑ کے اور وہ میں کرتا رہوں گا شاید آنے والے وقت میں یہ شور دو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے شروع کی تھی تمہارے اندر خلل ہے تم پریکٹیکلی طور پر تم حرام جاتے ہو سیدھی سیدھی بات ہے تم لڑکے کا لڑکا تم بینڈ کی لوڑے تم مادر چوتھ ہو تو تم ہو میں نہیں ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا اس نے مجھے سکونڈ رہتا ہے یہ وہی بات ہوگی کہ اس نے دس ہزار بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے ایک بندے کے ساتھ نہیں کی تو دس ہزار جس بندے نے کی اس کو فیل ہو رہا مجھے نہیں ہوگا اس کو نہیں ہوگا یا کوئی بھی بندہ ہوگا اس کو نہیں ہوگا کیوں سے نہیں کی تو وہ یہی میٹر کرتا اور ہر بندے کا نظریہ اور اعتماق سوچ کی علاقہ کیا تو ہاں سن ٹوٹے ویتاروں کے مازی میں بورے حلاتوں سے پیدا ہوتی کلا یہ حلات اپنے ریپس کے زریعے بدا دے اور مرد ہم سارے ایک ہی طرح کے لڑکوں کو ان کی ریپ میں دیکھے اپنی زندگی سنتے ان کو دن رات یہ ویوز پہ ویوز مشہور ان کے گانے ریوینیو ریپرز میں لالت جگہ دے مشہوری تحسیب مذہب بلوا دے دیکھے تو یہ دیسی پر اے پکا پکا یہ پاک کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کرے گا یہ بلا وجہ نہیں ہے یہ لگاتا ہوئے یہ پکا پکا سو یار اس کے اندر کافی بات دیں پہلے تو اس نے کلچر کے اوپر بات کر دی ساری جو ہمارے یہاں پہلا ہوگا وہ بتایا کہ پاکستان ہمارا مل کتنا ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اور ہر فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے نا سیکنڈلی اس نے بتا دیا اپنے چطرے بھی ایٹرز ہیں ان کو جواب دے دیا تھرڈلی اب یہ ایک آرٹس کی سٹوری جو ریلیٹیبل بن جاتے ہیں سنگھ ڈیپٹس وہ ہو جاتا ہے اس لئے میں دکھ پڑے گانے کی سنتا اور لولو پپو گانے لولو پپو یہ جو لڑکے گوسا گرتا بھائن کیا کروں میں کسی کی زندگی چھوڑ گئے تینے کی میں کیا کروں میں نہیں ہے بھائی تو وہ بتا رہا ہے کہ ہر بندے کی زندگی کوئی دکھ ہوتے ہیں اور اس کو لیبریٹ کر رہا ہے پتہ کیوں میں کیا رہا ہوں گی لولو پپو لے گانے تم لوگا اگر گوھر کروں کے لئے انسان کی ہماری منٹالیٹی یہ ہے جو باکیوں کا نہیں پتہ ہمارے پاکستان کے مر کی منٹالیٹی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ریپر بیٹھ کے لئے نہ کھڑا کہ کمانے کا یہ یہ میں نے اس طرح اس طرح حسل کی اور یہ کر کے میں نے کرا اس پہ کوئی فوکس نہیں کرے گا یا وا وا کر دیں گے بڑ کوئی بھی لڑکی کے اوپر ہوگا یا لڑکے کے اوپر ہوگا اتنا ایموشنل ہو جائیں گے کہ بینٹ بس دنیا ختم ہو گیا دنیا نہیں ختم ہوئی بھائی تیرے کو لگتا ہے بینٹ ایسا نہیں ہے تو مجھے اس لئے لولو پپو چیز اچھی لگتی تو ریپرز کی پلس سائیڈ بھی ہے منس سائیڈ بھی ہے لوگ اس نظری سے دیکھتے ہیں پھر وہی بات ہے اپنا اپنا پوائنٹ اوپیو لیکن زیادہ ان میجوریٹی جتنی بھی فین بیس ہوتی ہے وہ زیادہ ان دھوکھی کانے کو لگے میرا یاد کرا دی تیری یاد تیری بھائی یہ تو فیکٹ یہ تو فیکٹ مجھے خوب بڑا تھوڑا آکورڈ لگتا ہے ہیپوپ یہ میرے نظریہ میں نہیں ہے کلچر میٹر کرتا ہے تمہارے ملک کا کلچر تمہارے ملک کے لوگوں کا جو رہن سے ہیں وہ ضرور ہی نہیں ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ میچ کرتا ہوں تم کبھی بھی کسی بھی آرٹس کو تم میں سے کوئی سنتا ہو تو سنتا ہی ہوگا تو کسی کے بھی کوئی سنو یہ جو باگ لگایا یہ بلوکس کے نام لیتا تھے پھر ایسی سے کوئی سلینگ سمجھ کرتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی پھر ان کے اپنے کلچر کا ہوتا تھا تم اپنے یا آپ میں کچھ کرنا کرو مجھے فرق مجھے مہٹن نہیں کرتا بھائی وہ کالوں میں کیا ہو رہا ہے یا چٹوں میں کیا ہو رہا ہے میرے کو فرق پرتا ہے مجھے ایمن یہ بھی نہیں فرق پرتا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے فرق پرتا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ادھر کا کلچر کیا اور اس کے اوپر بات کرے گا تو میں ریلیٹی بل زیادہ نفیل کروں گا سو ہاں سلتی میں چھپے تو الفاظوں کو سن تیرا پسندیدہ کیا پکتے پھر یہ لائن اس طرح ہی ان لوگی ہر سکتے کہ جب اس کا گناہ سکھانا کون سا آیا تھا ڈس کے پہلے کون سا آیا تھا اس کا گناہ اس کے اندر بھی بولا تھا جو اس کا وہی چانکیوں پر جو بات تھی تو اس کے اندر اوہ یہ تو میں نے یہ تو بو بھا دیا جیال بات چلا آئے بانی سنگ فانی سنگ جو نے پینکی یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں یہاں میں نے ویڈیو دیکھیں بھر ہی سہی ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بات کہی بھائی وہ بھول گیا ہے کہ جب آپ کے آئیڈل آئیزر کرتے ہیں ہم اس آٹس کو وہ تو یہ کرتے ہیں وہ تو وہ کرتے ہیں وہ تو جنگ میں ان لوگوں کا ساہ دیتے ہیں تو اس طرح کی بات بھول گیا جو کہ صحیح ہے میرا سمیل نہیں مانتا باقی تمہوں کی پریمار سکتے یار یہ جو بات ہے بھائی میں تمہوں کو کہ روک کیوں رہا بار بار اب یہ میٹر کیا کرتا ہے میں تمہیں سناتا ہوں ایک تب چلی اور ایک تب بللی بللی جو تھا وہ بہت تھا مجھ نے دیکھتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن پانچوں بات کی نماز ہی پڑتا تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ چلی پریشان ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ کیا بخش ہوتی ہے اس طرح ہی دو لڑکیاں تھیں وہ بھی اس طرح ہی حرکتیں کرتی تو ایک صحیح تھا یہ گھڑت تھا تو کیا ہم اس سے سارا معاشرے کو کر سکتے ہیں کٹھے بات یہ ہے کہ منافق ہم خود ہیں پریکٹیکلی طور پر ہم بولے جائے تو ہم جیسے چلی کے گانے کے نیچے اکھیوں برے کول بنتے ہیں ابھی تیرا موبائل کھولتا ہوں اس میں رکھ لے گی کباب کے سب کہ یہ کیا ہو بیپی دھانا کھایا تو حرام اللہ جو حساب ہے یہ مجھے اس لیے بولنا پڑتا ہے کیونکہ وہ یہ بات کر رہا ہوتے ہیں اور جب میں دیکھتا ہوں نیچے لوگ آکے کومنٹ اتنے ڈیسپریٹ ہو کر رہے ہوتے ہیں دو منٹ کے لیے اپنا موبائل دے زیادہ تیری مازی کو میں دیکھ نہیں ہے تیرا دو منٹ کے لیے موبائل دے اپنا کٹا چٹا تیرا کھول جائے تو یہ ساری یہ چیز ہے ہم اس کو منافق بولتے ہیں پریکٹیکلی طور پہ ہم خود منافق ہیں بہت سے کتنے سے سمجھانے کیا آگے مرضی ہے بھائی یا اس پہ بولنا بہت پڑتا ہے کیونکہ نہ بولوں گا تو لوگ ہیں گے کیوں نہیں اپنا پوائنٹ ویو رکھ رہا نہیں پتا ہے سوام کو جو فیکٹ ہے بھائی یار میں تمہوں کو یہاں پہ بولوں گا اور مجھے بری گالیاں پڑھنی ہیں میں ٹو بی ویریونس میں نہ اپنے کلچر پہ دیکھتا کہ لوگ مجھے بولتے کہ عربی جو زبان ہے وہ اللہ کی زبان ہے مجھے آجتا کہ اس چیز کی نہ سمجھنی ہے میں نہیں سمجھتا کہ عربی زبان اللہ کی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں اس وقت پہ چودہ سو پندرہ سو سال جو بھی پہلے تھے وہ زبانے میں بولی عربی جاتی تھی وہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہاں پر عربی بول جاتی تھی تو اس لئے وہ عربی میں اتر وہ اردو ہوتی تو وہ اردو میں اتر جاتا تو زبانے تو ہر بندی کی ایک ایسی ہے سیکنڈلی ذاتی طور پر میرا ماننا ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں زبانے ربی اللہ علیہ یا کچھ بھی آپ نماز یا کوئی بھی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تو آپ کے لئے یوزلس آپ اس کو جتنا مرضی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن میں نے حفظ کیا ہوا ہے عربی کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سر پہ تاج پڑھے گا کیوں پڑھے گا بھائی پہلی تو بات یہ ہے تمہارے ماں باپ کے سر پہ تاج کیوں پڑھے گا اور سیکنڈلی اگر تم نے عربی میں ہی سارا پڑھا ہوئے تو تمہیں سمجھ کچھ آئی نہیں تو کس بات کا حفظ ہے اور تم اس کے اوپر عبیع نہیں کر رہے تو کس چیز کر تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ اس چیز کو میں مانتا نہیں اور اس کو کئی حد تک خراب کیا پاکستان کے اندر کچھ حضرات نے مولوی کے حضرات ہیں ان لوگوں نے خراب کیا کیونکہ وہ بچارے پھوچ نہیں پڑے ہوتے اور ایسا نہیں ہے کہ ہر مولوی خراب ہوتا ہے ایسے بات کر تو دو لوگیں یہ بول دیتے ہیں کہ یار تیروں تو جنوزہ نہیں ہوگا تیروں تو دو مل نگتے فتوہ تباہ کے لگا دیا ایسا نہیں ہوتا ہر مولوی بڑا نہیں ہوتا ہر پندت بڑا نہیں ہوتا ہر پادری بڑا نہیں ہوتا لیکن ہر بندہ اچھا بھی نہیں ہوتا اگر نہ ہوتا تو مولوی کے بہت بہت کیسز نکلے ہوئے اور وہاں وہوں کو پت یہ چیز میں اس لئے بول ہوں کیسز کو پریکٹلی کی دور پر سمجھنا چاہیے اور اپنے پر یار پتا ہے کیا اس ملک میں کچھ بھی تھوڑا سچھا بول دو تو آپ پہ انگلی اٹھ جاتی ہے اور جیسے کہ چینگے کے پر اٹھ رہے ہیں کہ تیرا مازی یہ ہے for example مجھے بولیں گے بھائی جو کرتا ہے وہ کرتا ہوں اگر وہ کر رہوں تو یہ بھی تو کر رہو تو یہ یہ بھی تو کرو نا تو یہ میٹر کرتا ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طرح لگتا ہے آپ کا اپنا پوائنٹ بھی ہوئے اور اگر آپ جو روڈی میں ہوئے اور جہالت میں ہوئے تو سہری بات آپ بھی جیت ہوئے میں نہیں جیت سکتا آپ سے کام دو سبحانہ ربی اللہ کا مطلب تک نہیں پتا ہے ایسا وام کو ٹھیک ہے شعبہ حرام میرا سمجھ لو پھر محمد علی میں یہ موسکی رہے اب چھین لوں گا ابلی سے منافقت سے محبت کری میں نے ایلیومناتیاں فتنا میں کبھی کبھی مجھ سے تو دجال ملنے آتا ہے سوال میرا تجھ سے اگر میں منافقت تو تُو کیا ہے دھر اپنی ماں دینے آیا ہے آئیے چل تیرے مطابق مان لیا کلاکاری میں ہوتی کوئی حد نہیں پھر کتے کی نسل بھانگ کے کیوں تُو کی ریپس ملا دے مذہب نہیں سب نے ریلیٹ کر پا رہے یہ تیرے ریپ گانے سے جیسے میں مر رہا ہوں سب کو سنانے میں کرے ریلیٹ نہیں تو میں کیا کروں بھائی اگر ان کے دلوں میں رب نہیں زبان میری غصے میں چلے تو کبھی کبار میں بھی کر لیٹا ہوں ابھی یہ نبیل اکبر تھا کیا سب کو سنانے میں کرے ریلیٹ نہیں تو میں کیا کروں بھائی اگر ان کے دلوں میں رب نہیں زبان میری چل کی غصے میں چلے تو کبھی کبار میں بھی کر لیتا ہوں بتمیزی پھر موت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی جیسے میں کوئی بہادور سا پلستینی باتل کا قاتل میں جھوٹوں میں شامل نے کربانی کر دی زندگی کی دعا کرنا نادر مشہور نہ ہو جائے تب آئی کر دے گا یہ انڈسٹری کی بناتا اب یہ تم لوگ یہ لگتا ہے کہ یا وہ چھے گی اسرا بھورت وہ ایسے کر دے گا یہ کر دے گا پھار دے گا I don't know مجھے نہیں ایسا لگتا سچ بولوں تو وہ چس یار میں کچھ بول رہا ہوں تم لوگ اس سے تم لوگ کو وہ نہیں مانتے بات ختم بس یہ بیٹر کرتے کچھ لوگ جائے تب آئی کر دے گا یہ انڈسٹری کی بناتا رہوں گا شاہکار پھر گھدوں کو ٹس کروں گا بار بار تاکہ جب میں رب کے لاؤٹوں گا دربار ٹسکو آگریفی سے بھی کروں گا مار دھاڑ یہ ہائر جیت والا سین نہیں ہے سمجھیں گے کیسے چڑی ان کی ہنی سے کریں گے یہ غائم کریئر تب آؤس کا جس نے خراب کر دین کی لیکسی جب میں بولوں دو چرسی دماغ میں کونسا ناو مار ہے جب نیپوٹے زمبی بر کھولے مو لگتا ہے جیسے کوئی بچہ گار ہے کروں مشہور ناو ناو ایک ایے آخری علم ابا ہے ابا ہے ابا ہے ابا ہے بچہ مدیو انیسی کریں گے یہ غائب کریئر تب آؤس کا جس نے خراب کر دین کی لیکسی جب میں بولوں دو چرسی دماغ میں کونسا ناو مار ہے جب نیپوٹے زمبی بر کھولے مو لگتا ہے جیسے کوئی بچہ گار ہے کرو مشہور میرے دشمنوں کو میرا ضمیر خود بھی ایچار ہے دیکھ کیسے گند دکھائے بغیر فیڈ پہ تیری میرا کمال کام آر ہے یہ سنگرز اور وانابی ریپرز تو پہلا قدم میری پہلی سیڑھی ہے آگی موڈلز اور ایکٹرز پولٹیشینز بوشن کمارٹی سیریز ہے انڈسری یہ پوری حقیقت بدل کے سچا کے گناہوں کو جیتی ہے ڈس کرنے کی وجہ میری سیدھی ہے کیونکہ انساروں کی کامی بلیسیاں دیکھیں آشرتی بچے موویز میں شادی سے پہلے بنے جوڑے پھر دکھی گانے ڈیپریشن سے بھرے بنا کے ٹوٹے دلوں کو یہ دوڑے یہی تو بول لو بھائی لولو پپو گانے مجھے کیوں بھائی چوت کچھ تو کرنا بھائی لولو پپو گانے نہیں پسند آئے آج تک میری جل پہ لگتے ہی نہیں ہے بھائی کیا کروں یا نائی ہے بھائی ڈائم ہونے کا کیا روئے ہیں ساروں کی کامی بلیسیاں دیکھیں آشرتی بچے موویز میں شادی سے پہلے بنے جوڑے پھر دکھی گانے ڈیپریشن سے بھرے بنا کے ٹوٹے دلوں کو یہ دوڑے کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کا دو نادر جد نا بھی مچالے دو لو لے تو میں کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا میں تو مزا لوں بس اس کے حقیقی کا ہو کے آج پاپرے کافی لگتا یار بھائی پانچ منتا ہی تو بھائی ہم رو گانے کی کلنے یار اس ٹریک کی کلنے کی یہ ٹریک ڈوپ ہے ایسے ہپ پاپ ٹریک سنو گے نا تو تمہیں مزا آیا گا بھائی کیونکہ اس کے در ایک تو فلوز بہت زہو دست ہیں سیکنلی فلوز میٹر نہیں کرتے میرے لیے میٹر یہ کرتے کہ جو بول ہے اس پہ میٹر 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 میٹرگ لیکوڈ یہ چیز دہاں بڑی میٹر کرتی ہے بھائی میٹرگ یہ کرتی ہے بہت بہت شکر ایسے نام یہی رکھا کہ نادر کا نظر نہیں ہے اب کئی آٹس آجیں گے کئی لوگ آجیں گے وہ آکے یہ بول ہیں کہ جو بولنا وہ صحیح بول رہے ہیں اور لائک کریں گے چینکے کو لیکن میٹر یہ پھر یہ کرتا ہے میٹر پھر یہ کرتا ہے کہ بھائی تم کیا وہ چیز خود بھی کر رہے ہو پریکٹیکلی تو ہمیں جو چینکے بول رہا ہے پھر وہ مزا آتا کہ ہاں بھائی اور مجھے نائنٹی پرسن کیا نائنٹی نائن 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 پرسنڈ کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں کھا رہا باتے چود دن سے بچے تھوڑی ہوتے ہیں جانے لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ کلچر کے اندر ایک پوزیٹیو سائیڈ ہونی چاہیے یا اس طرح کی سائیڈ ہونی چاہیے یا سائیڈ کہتے ہیں بی سائیڈ اے سائیڈ ہے تو بی سائیڈ بھی ہونی چاہیے تو یہ نظریہ لے کر آگے بڑھتا رہے تو اگر آنے والے وقتوں پہ اور یہ کنسسٹنسی لے کر چلتا رہا اگر کنسسٹنسی نہیں رہا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ چار چار پانچ پانچ مہینے کے بعد گارہ نکالا لوگ بھول بھی جاتے ہیں یہ دنیا ایسی ہے ایک خدا کی عزت ہوتی ہے وہ اگر دے دے تو اور تو پھر آپ کوئی بھی آٹس بنجھے صدو کی اپی بھی جاگانے چل رہے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں تو انہوں کو تو وہ تو الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر نہ ہو تو لوگ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چین کے بیچ میں جو اس نے gap لیا تھا جو کہ یہ بولتا ہے کہ obviously وہ اپنی ڈیپینڈڈ ہے بٹ وہ اگر لگتا back to back آنے لے کر آتا جائے گا اور اپنا concept لوگوں کے اندر ڈالتا جائے گا تو اگر فین کوئی کسی کے اندر کوئی نہ کوئی تمہیں سسس گانے کے اندر کہیں نہ کہیں تمہیں لگ رہا ہوگا شاید گلد ہو کہیں میرے جیسے ہوں گے جن کو نہیں ہوگا کیونکہ نہیں کیا ہوا لیکن اگر ہوگا گلد تو وہ تمہارے اندر پہیں نہ کہیں پیدا ہونا شروع ہو جگا گانا تمہیں اچھا لگ رہا ہے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کانوں پہ اچھا لگ رہا ہے تو وہ تم بھرنا وہ چیزوں سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے سو ملتا ہے گانا بھو تمہوں کو اپنے الیاست سے دیکھ لینا اور کوئی چیز بڑی لگی ہو تو لگی ہو بھائی تم چھوڑو اس پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یاد رکھنا ساری ہوں گا خوش رو آباد رو ہمیشہ مسکراتے رو اور اچھے اچھے گانے سنتے رو نادر کوکو کے بیک ٹو بیک گانے نکالے تاکہ ہمیں مزتار پلیلیس مل دی جائے بابا جی یس کمان